پولیس تشدد کی اوپر بات ہو رہی ہے کہ اس لانت سے کیسے چھٹکار آسل کیا جاستا ہے زہمکاری صاحب یہ سامنے رکھا ہوا ہے جب تک یہ رکھا رہے گا یہ چیز ہم ساروں کے سامنے رکھا ہے شاباز شریف صاحب کا فیلیر ہے جی بالکل میں گری کرتا ہوں آپ سے کیوں ہے اس لیے دیکھیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے پولیٹیکل ویل کی بات کی ہے تو پولیٹیکل ویل میں اگر پرسنل ایڈوانٹیجز شامل ہو جائیں تو پھر پولیٹیکل ویل ویکن ہو جاتی ہے جب آپ پولیس کو اپنے مخالفوں کے لیے اپنے استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو پھر پولیس والے اس کا ایڈوانٹیجز لیں گے بلکل لیں گے جب بھی حکومت میں اپنی چھوٹی سے مثال دیتا ہوں کہ سوہ سو کے قریب میرے پر مقدمات ہیں وہ حکومت نے خود تو جا کے نہیں بنا دیئے وہ پولیس سے بنوائے گئے جس میں چالیس سے قریب دشتگردی کے مقدمتیں پولیس والوں نے بنائے چالیس مہربے بنائے ڈیڑھ سو اپنی مرضی سے پیسے لے کے کر دیئے تو جب حکومتیں ہیں تو ڈکٹیٹرز یا پولیٹیکل لوگ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے اگر شہباز شریف صاحب پولیس کو اپنے مخالفین کو پن پوائنٹ کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو پھر وہ اپنی پولیٹیکل ویل کے ساتھ اس کو ختم نہیں کر پائیں گے اور اسی لئے یہ آج کی پنجاب میں چل رہا ہے اور جس دن وہ یہ سوچ لیں گے جو کہ سوچ چکے ہیں جو ان کا فیصلہ ہے کہ میں نے کسی قسم کی victimization نہیں کرنی آپ نے دیکھا کوئی پولیٹیکل victimization ہم نے نہیں کیا گی تک اگر ہم نے ان لوگوں کو سڑکوں میں مار نہیں پروانی ہم نے پولیس کو استعمال نہیں کرنا تو پھر پولیس would not they do this because ہم ان کو یہ advantage نہیں دیں گے ٹھیک ہے دیکھیں یہ ان کی بات سے میں اتفاہ کرتی ہوں بات یہ ہے کہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جب جل سے جلوس ہوتے پولیس کو بھی مکلا کو دنے چھوڑا پولیس نے سادزہ کو دنے چھوڑا انہوں نے کسی کلرک کو دنے چھوڑا اور تاکتے پر انہوں نے دلے برسائے جب وہ سڑک پہ آئے گے لوگوں کو کھلن کھلن مار رہے ہیں ان کے اوپر حکومت نہیں انہیں روکٹو کر رہی تو ان کا تو ہاتھ اتنا کھل گیا کہ وہ تو کچھ بھی کر سکتے اور میں اپنے ہی ایک ذاتی مثال دیتی ہوں کہ میرے جیسے ہزاروں کے ساتھ سے کیسز ہیں جو ایکشن پریشان ہیں کہ میری چوری ہوئی اور دو سال پہلے اس کی ایک فائی آر کٹی اور وہ چور میں نے شراث کر لیے وہ پورا کا پورا گینگ پکڑا گیا وہ پورا کا پورا گینگ جا ہے وہ اس وقت تھانے میں بند ہے اور میں نے جب انہیں شراث کرنے کے بعد میں نے کہا کہ جی ان کو کیوں نہیں آپ ریکوری کرتے تو انہوں نے کہا جی ہمارے آدمندے میں ہم انہیں نہ مار سکتے ہیں کیونکہ آپ کا جو افینس ہے وہ اتنا ویک ہے کہ اس میں ہم یہ لوگ زمانت بھی کرا دیتے ہیں اور ہمارے پاس انیسٹیگیشن کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ان کو مارے تو کیونکہ ہم انہیں نہ مار نہیں سکتے تو اس لئے ہم ان سے ریکوری بھی نہیں کر سکتے اور میں نے جب اسمیلی کے فلور پر رانے صلو اللہ صاحب سے وزیرے کانو صاحب کو بہت عزت سے میں ذکر کرتے ہوئے کہتی ہوں ان سے پوچھا مجبوریہ ہے وہ افینس ایسا ہے کہ اس میں وہ زمانت کر لیتے ہیں اور وہ پلیس ان پہ ہاتھ رہا سکتی اور وہ تو بیلس لے آتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے مجھے بتائے کہ انہیں مار رہے ہیں تو انہیں کہاں گئے یہ ساری چیزیں یہ جو بیلسٹ ہو رہا ہے ہماری کسی کے ساتھ دشمن ہوئی ہم نے جا کے کہا کہ اس نے ہمارے گھر سے دو بھینسے چوری کر لی یا میرے گھر سے چوری کر کے لے گیا خود اس نے اداف کہیں گے اس کو مارو یہ معاشرے کا پرابلم ہے جب آپ جالی پرچے کروائیں گے تو پھر پولیس ہے اس کے پاس کیا رائعہ کروارے ہیں یہ ایک سوشل پرابلم ہے اگر ہم نے شعباز شریف کو معاشرے نے امپاور کرنا ہے میں بار بار آج پنجاب کی بات کر رہا ہوں یہ سارے صوبوں کو اپلائے کرتا ہے بات آج کیونکہ یہاں سب زیادہ ایشو ہوتا ہے شعباز شریف صاحب کو قانون اجازت دیتا ہے کہ وہ اس کو فوری طور پر فوری طور پر بند کروائیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کو بند کرانا میرا خیال ہے کہ اگر پولیٹیکل ایڈمیسٹریشن جو ہے وہ چاہے شعباز شریف صاحب چاہیں تو وہ سارا جو پورا پولیس کا نظام ہے اور جو سارے ایمپی ایز ہیں ان کی ویجلنز بنائی جا سکتی ہے ان کے جو سیبل سسائیٹی کے لوگ بہت ایکٹیو ہیں وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں لیکن پولیٹیکل ویل ہونا ضروری ہے کہ ڈسٹرک لیول پر جو اینا کمیٹیز بنا دی جائیں جو ساری چیزوں کو ایگزیمن کریں اور جہاں بھی لوگوں کی شکایت آتی ہے اس پر فوری عمل کرنے کی بات ہو کیونکہ نارمل ہی ہوتا یہ ہے کہ چیف منسٹر ہو یا منسٹر ہو چاہے کسی صوبے کے بھی ہو وہ کہتے ہیں کہ ہم دس کیس ہم نے اٹھا لیے بیس کیس اٹھا لیے سپریم کورٹ میں بھی چار پانچ کیس چلے گئے لیکن جو باقی کیس ہیں ان کا کیا بنے گا ہمیں سسٹم چاہیے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسا سسٹم چاہیے کہ اس میں صرف ایک نیچے کا پولیس والا جو ہے نا وہ وکٹمائز نہ ہو جو اس کے پی ایس پی آفیسرز ہیں جو بڑے لیبل پر بیٹے ہوئے ہیں جو ٹی پی اوز ہیں ڈی آئی جیز ہیں کیا ان کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے یا وہ نہیں پتا رہی ہے جیسے آپ نے اس میں کافی ریسرچ کیے سپر وائز تو وہ کر رہا ہے اگر پنجاب میں تشدہ دورا ہے تو آئی جی پنجاب ذمہ دار ہے کبھی سزا ملی ان کو بیسکلی دیکھیں نا ان کو سزا نہیں ملتی زیادہ زیادہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے تاکہ ان کو ریموو کر دیں یہی تو سارے فیصلے ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اور میرا خیال ہے بہت سارے پولیس آفیسرز کی اگر آپ بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو ان پر سٹرکچر پاس ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ایسی پوسٹنگ پر موجود ہیں جس کام کے لئے ان کو منع کیا گیا تھا وہ وہاں بہت ان کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے اور فیورٹیز ہیں پولیٹیکل گارمنٹ کے فیورٹیز ہیں کبھی ایک پولیٹیکل گارمنٹ کے کچھ فیورٹیز آ جاتے ہیں کبھی دوسرے آ جاتے ہیں یہ مجبوری ہے یہ مجبوری ہے مجبوری ہے جب آپ نے استعمال نہیں کر رہا ہوں آپ کا گارمنٹ آئی ہے وہ اپنے پولیس افسر لے کے آئے گی فائی جی لے کے آئے گی فائن بھر دید دید جاتے ہیں کہ وہ ان سے یہ کام کروائیں وہ تب ہوگا جب ان کو اپنے مخالفوں کے لئے استعمال کریں گے اچھا میں اس میں ہوا خاصے اکنے مطلب نہ کریں دیکھئے جو مارا تھانے نہیں کرنا